موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس تیکس جیٹی چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم تو سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم نوکیا کے یہ ایک ویچر فون ہے نوکیا ٹو تھرٹی اس پہ کیپ ایڈ لاک ہے تو ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھنے لگیں کہ انلاک ٹول جو ہے وہ اس فون کا کیپ ایڈ لاک ہٹا پائے گی کہ نہیں میڈیا ٹیک کے ساتھ یہ فون آتا ہے کوڈ ایرر آ رہا ہے آف کرنے کی کوشش کریں گے تو آف نہیں ہوگا تو ہم بیک اوپن کر کے اس کی بیٹری ریموف کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں انلاک ٹول اس فون کا کیپ ایڈ انلاک کر پائے گی یا نہیں میڈیا ٹیک ہیلیو کے ساتھ یہ فون ہوتا ہے سوری ہیلیو کہہ رہا ہوں سمپل میڈیا ٹیک فون ہے یہ ایم ٹیک ہیلیو تو سمارٹ فون میں ہوتا ہے تو یہ نوکیا ٹو تھرٹی موڈل نمبر اس کا ہوتا ہے آر ایم ون ون سیون ٹو کیپ ایڈ انلاک کریں گے انلاک ٹول دیکھیں میں نے رن کر دیا ہے بیٹری ریموف کر کے دوبارہ انسٹ کر دی ہے اور اس فون کو آپریٹ کرنے کے لیے نوکیا کے ایم ٹیک یو ایس پی ڈرائیور آپ کے سسٹم میں لازمیں انسٹال ہونے چاہیے اگر یہ ڈرائیور انسٹال نہ ہوا تو مسئلہ بنے گا اور یہ فون اکثر 64 بٹ ونڈو میں تنگ کرتا ہے ڈرائیور کا اشیو آتا ہے ڈرائیور ملتے نہیں ہے یہ انسٹال نہیں ہوتے تو اس لیے میں یہ ویڈیو ونڈو سیون ٹھرٹی ٹو بٹ پہ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اس وقت ونڈو سیون چال رہی ہے آپ کو بیک گراؤنڈ سے بھی نظر آ رہا ہوگا ونڈو سیون ٹھرٹی ٹو بٹ کے اوپر ہم یہ آپریشن پرفارم کرنے لگیں تو انلاک ٹول کو دیکھیں لاغ ان کر دیا گیا ہے اور یہ انیشلائزنگ کے بعد آگے چلے گا اور دیکھتے ہیں پھر کس طریقے سے ہم نے اس فون کا کی پیڈ انلاک کرنا ہے تو انیشلائزنگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے سارے فون کا ڈیٹا بیس یہ اپڈیٹ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے نوکیا ٹیپ پہ آنا ہے اور اس کے بعد اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے تو منیج پہ آتے ہیں اور اگر آپ کیبل لگائیں گے تو ڈیوائس منیجر سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایم ٹی کے فون ہے یعنی ایس پی ڈی نہیں ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے کیبل کنیٹ کیا ہے تو آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ نظر آئے گا پورٹس پہ نوکیا یو ایس بی سیریل پورٹ ہم اٹمٹ کریں گے انلاک ٹول سے تو انلاک ٹول دیکھیں رن ہو کر آگے ہمارے سامنے اور اس میں ہم نے پھر آنا ہے نوکیا ٹیپ پہ اس کو میں توسطر ڈریک کر کے سائٹ پہ کر لیتا ہوں تو یہ نوکیا ٹیپ پہ ہم آ چکے ہیں ٹھیک ہے نوکیا ٹیپ اور یہاں سے آپ موڈل ٹائپ کریں گے ٹو تھرٹی ٹھیک ہے یہ ٹو تھرٹی ٹائپ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فون آگیا ہمارے پاس اور اب ہم نے فیکٹی ڈی سیٹ جینریک اس بٹن پہ کلک کرنا ہے اور سمپلی کیبل کنیکٹ کرنی ہے دیکھیں اس بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد کیبل کنیکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جینلاک ٹول کیا کہتا ہے اس کے بارے میں یہ فون کنیکٹ ہو گیا کام تھری پہ اور ویٹنگ ٹو میٹا اور اس میں ایمی آئی ڈی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں بوٹ مارڈ ویٹنگ فر ڈیوائس فون مست ہے بیٹری انسائیڈ بیٹری لازمی ہونے چاہیے فارمیٹنگ یوزر ڈیٹا اوکے اور شیٹنگ ڈاون ڈیوائس اوکے آ گیا فون ہمارا ری سٹارٹ ہو گیا تو یہ تھا جی طریقہ کار اب دیکھنے ہیں کہ واقعی کام ہمارا مکمل ہو چکا ہے کہ نہیں تو انلاک ٹول دیکھیں نوکیا کے ایس پی ڈی اور ایم ٹی کے کے فیچر فون کو بھی سپورٹ کر رہا ہے یعنی آپ کو اس کے لئے الگ سے انفینیٹی ڈونگل انفینیٹی بیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اب انلاک ٹول سے کام چلا سکتے ہیں بس کچھ ڈرائیورز ویرہ کا ایشو ہوتا ہے ونڈوز کا بھی دیکھ لیا کریں اس کے بعد پھر اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو یہ نوکیا لوگو پہ آ گیا ہے آگے لینگویج سیلیکشن ویر آئی گی جنرل سیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے جی کی پیڈ لاغ دیکھیں کھل گیا ہے تو انلاک ٹول کامیاب رہا ہے اس میں بھی تو یہ تھا سٹوڈنگ نوکیا 230 جو ہے 230 اس کا کی پیڈ انلاک کرنے کا طریقہ بدہ حل پہ آف انلاک ٹول تو خوب کے بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنے ہی لگتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ